اسلام علیکم جی اس وقت کمیونکیشن ہو رہی ہے میں اس کو ہم تو بیٹھے ہوتے ہیں انفرمیشن کے فلو کو دیکھ رہے ہوتے ہیں جناب ابسار عالم حیدر صاحب وہ گولی یافتہ جو ہیں جن کو گولی ماری گئی تھی ان کے گھر کے باہر واک کرتے ہوئے جناب علماس حیدر علماس حیدر بھی ہمارے دوست ہیں لیکن وہ لاہور میں بزنس مین ہیں لیکن ابسار عالم صاحب جو ہیں ابسار عالم حیدر صاحب جو ہیں انہوں نے ایک ٹویٹ کیا اور ٹویٹ کے اوپر جو تھا وہ میں پڑا کپڑا ایسے میرا مطلب ہے ایک ہی کہہ دیتا ہوں اور وہ آپ ٹویٹ ملاحظہ کر سکتے ہیں اس میں انہوں نے کسی شخصیت کا ذکر کیا جنہوں نے حسین اکانی صاحب کے ذریعے امریکنز کے ساتھ رابطہ کرنے کی کوشش کی ہے اب یہ اتنی بڑی بات تھی تو ابسار چونکہ بھائیوں کی طرح ہیں تو ان سے تو پوچھا جا سکتا ہے کہ یہاں میں کیڑا ہے تو پھر انہوں نے بتایا کہ جناب یہ جو ہے یہ ظلمی ہے ٹھیک ہے انہوں نے تو نہیں بتایا میں نے اندازہ لگا ہے ٹھیک ہے تو وہ جو ظلمی ہے اچھا ظلمی صاحب نے لیکن ظلمی صاحب کیسے رابطہ کر سکتے ہیں ظلمی صاحب کی تو پوزیشن وہ نہیں ہے کہ کوئی رابطہ کرے اور ادھر سے امریکہ ہے کہ جناب بائیڈن ایڈمیسٹریشن سے ہمیں معافی نہیں دلوا دیں یا رابطہ کروا دیں ہمارا نکتہ نظر کیونکہ بائیڈن ایڈمیسٹریشن جو ہے وہ تو میرا مطلب ہے کہ فون کرنے کی روادار نہیں ہے اور جن کا جن کے ساتھ رابطہ ہونا چاہیے وہ اپنی جگہ کے اوپر ہے اور امریکنز کے جو کام ہیں وہ بھی ہو رہے ہیں تو پھر فون کرنے کی کیا ضرورت ہے بائیڈن صاحب کو جنابے لادلہ صاحب کو اور لادلہ صاحب کو فون آتا ہے یا نہیں آتا یہ ان کا تو نہیں ہوں ہاں ظلمے کا ایشو ہو سکتا ہے بھئی ہاں تو ظلمے کا اگر ایشو ہو سکتا ہے تو پھر ظلمے نے اس ایشو کے سلوشن کے لیے حسین اکانی صاحب کو رابطہ کیا ہوگا تو خیر حسین اکانی صاحب جو ہیں وہ جتنے مردود حرم قرار پائے ہیں پاکستان کے اندر اور جس طرح ان کی کردار دو بندوں کے اوپر بہت زیادہ پانچویں پشت کی دوگلی ابلاغی جنگ کے مجاہدین نے حملہ کیا ہے دو بندوں کی سویر کریٹسیزم ہوئی ہے پاکستان کی چوتر سالہ تاریخ میں ایک حامد میر اور دوسرے حسین اکانی دونوں وکٹم رہے ہیں اور اتنی زیادہ ان کو گالم گلوچ کی گئی ہے یا اتنی زیادہ ان کے خلاف ان کی ذاتی زندگی کے خلاف ان کے خاندانی زندگی کے خلاف اور ان کی پیشاورانہ زندگی کے خلاف جو واحیاتیاں بکی گئی ہیں مجھے خام خانہ ان کے ساتھ ہمدردی ہو گئی میرا مطلب ہے کہ کچھ عرصے تک جو تھے وہ ہم بھی اسی پروپیگنڈے کے اسیر رہے جو پروپیگنڈا عمومی طور پہ ہمارے ذہنوں کے اندر گھولا جاتا ہے لیکن آپ کسی بھی شخص کے بارے میں رائے بنانے سے پہلے ایک منٹ پیچھے ہوئی اور سوچیں کہ یار یہ میں کس بات پہ بلیو کر رہا ہوں اور پھر ان حقائق کو آگے پیچھے رکھ کے جیسے بھی آپ کا دل کرے اس کو آگے پیچھے رکھ کے دیکھ لیں اچھا بہت سارے لوگ جو ہیں وہ ان دونوں شخصیات کے بارے میں نجی محافل میں بھی بہت ساری باتیں کرتے ہیں ظاہر ہے ان کی بھی ایک رائے ہوتی ہے اور بڑی ایکسٹریم رائے ہوتی ہے ان کی نا اس حوالے سے اور وہ جو لوگ ہوتے ہیں وہ ظاہر ہے اس پروپیگنڈے سے باہر تو نہیں رہ سکتے یہ جو پروپیگنڈا چلایا جاتا ہے وہ بھی اس کے اسیر ہو سکتے ہیں اس کے وکٹم ہو سکتے ہیں ان کے انفیکشن ہو سکتی ہے اس پروپیگنڈے کی تو ان کی رائے کو فیس ویلیو پہ کیوں لیا جائے آپ اپنی ابزرویشن پہ کیوں نہ جائیں ٹھیک ہے اور حسینہ کانی صاحب سے ہم جب جونئر رپورٹر تھے اس وقت وہ بھی اڈوائیزر تھے اس وقت کے ایک سائیڈ پہ جو تھے وہ مشاہد حسینہ سید تھے دوسری سائیڈ پہ حسینہ کانی صاحب تھے ٹھیک ہے تو ظاہر ہے میرا مطلب ہے کہ حسینہ صاحب معذرت کے ساتھ کانی صاحب ظاہر ہے کہ ان جگہوں پہ رابطے ہوں گے یا وہاں پہ اس وقت ان کی قبولیت ہوگی تو اسی وجہ سے وہ تھے نا ان عہدوں کے اوپر براج مانے لیکن یہ ایسا تعلق ہے کہ ٹرانسفر کے بعد بدل جاتا ہے وہ در ٹرانسفر ہوں دیئے بندے دیئے در تعلق بدل جاتا ہے تو پھر یہ بھی ہم نے دیکھا کہ مشاہد حسینہ سید صاحب کو جیل میں ڈال کے تو بھول گیا مشرف اور وہ جو تھے نیب کے نیب یا جس نے بھی پکڑا تھا انہوں نے دارت میں کہا کہ وہ سنویاد ہی نہیں رہا اسی انہوں نے کتے ٹاک دیتا سی یہ بھی ہوا ان کے اوپر خیر ان کے ساتھ ظلم خیر یہ بات تو اپنی جگہ پہ تو میں نے حسینہ کانی صاحب سے اس جو ون سائیڈڈ میری ان کے ساتھ فینشپ ہے یا ہمدردی ہے اس کی بنیاد کے اوپر ڈرتے ڈرتے ان کو ان باکس کیا کہ اور میرا فکرہ تھا کہ سنا ہے کہ اب آپ محب وطن افراد کی صف میں شامل ہونے لگے ہیں تو وہ بچارے بڑے دکھی ہوئے اس بات کے اوپر اور انہوں نے کہا کہ نہیں پایا اے ویک ہو تو اسے میں نے غدار ہی رہن دیو جس طرح میں غدار ہوں اس طرح وہ بھی غدار ہے تو غداری کا تو ایک درد مشترک ہے نا ان کے ساتھ تو اس لیے بات ہو سکتی تھی تو ہی ویری کائنڈ کہ انہوں نے اس کا جواب دیا اور میں نے ان سے یہ ابسار صاحب کی جو تھی وہ جو ٹویٹ تھی اس کے اندر بیان کیے گئے حقائق کی صحت کے بارے میں جاننا چاہا تو انہوں نے جو ہے وہ کہا کہ نہیں ایسا تو نہیں ہوا نہیں یہ نہیں کہا کہ ایسا نہیں ہوا انہوں نے کہا کہ ابسار بھائی مجھے بہت عزیز ہیں مناسب ہوتا کہ وہ میرے سے براہ راست پوچھ لیتے یہ ٹویٹ کرنے سے پہلے بات کچھ اور ہے تو پھر وہ جنرلسٹک انسٹنکٹ کے سرفر کی گالے تو انہوں نے بتایا کہ جناب ان کا تو نہیں تھا لیکن میں پاکستان کی اپوزیشن اور میاں صاحب کے حوالے سے کوئی بات چیت ان کے ادھر امریکنز کے ہاں ہوئی ہے اور وہ جو ہے تو بڑی بڑی گالے کہ میاں صاحب جو ہیں وہ امریکن کے ساتھ نگوشیئٹ کرنے کے لیے حسین حکانی صاحب کے گوڈ آفسز یوز کر رہے ہیں اور یہ بات تو آپ کو یاد ہوگی کہ جو بائیڈن صاحب جب نائب صدر تھے تو یہ پاکستان کے دورے پر تشریف لائے تھے اور یہوں نے ایک پرسنل ریلیشن کا بھی انڈیکیشن کی تھی اگر آپ کو یاد ہو یہ ان کے گھر گئے تھے اس کے باوجود کہ میرا خیال ہے کہ اس وقت صدر تھے آصف علی زرداری صاحب لیکن ایوان صدر کی بجائے یہ ان کے گھر گئے تھے اور وہاں پہ ان کی فیملی کے ساتھ ملے تھے بچوں کے ساتھ ملے تھے بلاول کی تصاویر ہیں ان کے ساتھ وہ اس وقت شیئر ہوئی تھی اور اس کے بعد وہ جاتی عمرہ میں نواز شریف صاحب کے مہماند بنے تھے تو بائیڈن صاحب کے ساتھ اس کا مطلب ہے ہم نے یہ ڈراؤ کیا یہاں سے کہ بائیڈن صاحب کے ساتھ سین اکانی صاحب کا کوئی مطلب ذاتی تعلق بھی ہے اور اتنا ذاتی تعلق تھا کہ وہ نہ صرف کہ وہ ان کو لے کے آئے بلکہ نائب صدر امریکہ کا یار کوئی چھوٹا نہیں عدہ ہوتا وہ نہ صرف کہ لے کے آئے بلکہ وہ جو پاکستان کی دو مین پولیٹیکل پارٹیز تھیں ان کے ساتھ وہ ایک فیملی ریلیشن کے اندر آئے جب آپ کسی کے گھر تشریف لاتے ہیں یا وہ آپ کے گھر آتے ہیں آپ کسی کے گھر تشریف لے کے جاتے ہیں یا وہ آپ کے ہاں تشریف لے جاتے ہیں تو تعلقات اوفیشل سے ذرا پرسنل ٹچ پہ بھی آ جاتے ہیں اور وہ جو جاتی عمرہ میں بھی ان کا شاہ نشان استقبال کیا گیا اور وہ جو سارا ایک مطلب کہ پرسن ٹو پرسن والا کانٹیکٹ ہوتا ہے اس کے بنیاد رکھی گئی یا کم از کم ڈسپلی کیا گیا کہ یہ جناب یہ ہوا ہے تو وہ بہرحال مطلب کہ وہ ایک اپنی جگہ پہ تھا تو اتنے سٹرونگ تو ہیں حکانی صاحب اور اب بائیڈن صاحب صدر بن گئے ہیں تو وہ ان کے وہ والے پرانے تعلقات میں سے اگر کوئی بیس پرسنٹ بھی باقی بچا ہوا تو بہت ہو جاتا ہے نا جی تو اس بنیاد کے اوپر میاں نواز شریف صاحب نے لندن میں بیٹھے ہوئے کچھ کمیونکیشن کی ہے امریکنز کے ساتھ اور جناب حکانی صاحب نے اس بات کی تصدیق کی ہے ابسار عالم صاحب کی اس ٹویٹ کے بعد تو اب ظاہر ہے کہ لیکن ایک بات میں اس بات کے اوپر بعد میں نے سوچا کہ جو میری حکانی صاحب سے بات چیت ہوئی اس کے اندر انہوں نے جو ہے اس کو ابسار عالم صاحب کی اس بات کی مطلب کھلے عام اس طرح نا جس طرح کہتا ہے بندہ نہیں بھئی یہ نہیں ہوا ٹھیک ہے ایکزیکلی میری طرف سے کہہ دیں کہ یہ نہیں ہوا یہ انہوں نے نہیں کہا لیکن اب ظاہر ہے کہ اس کا مطلب ہے کہ کہیں کوئی رابطہ تھا لیکن پھر میرا جو تھارٹ پروسس ہے وہ آگے چلتا ہے کہ حکانی صاحب درمیان میں ڈپلومیٹ بھی رہے ہیں اور اچھے لمبے عرصے تک رہے ہیں اور حکانی صاحب جو ہیں وہ مطلب جن لیولز کے اندر موو کرتے ہیں اور جتنا کہ وہ پڑھ لکھ گئے ہیں اس لیول پہ آکے بندہ حتمیت جو ہے اس کی گفتگو میں سے نکل جاتی ہے حتمیت جو ہوتی ہے وہ صرف جاہلوں کی گفتگو کے اندر ہوتی ہے کہ حتمی طور پہ وہ کہتے ہیں کہ جو مہکہ رہا ہوں ٹھیک ہے اور اس کا مظہرہ آپ سوشل میڈیا پہ دیکھتے رہتے ہیں کہ سنی سنائی باتوں کو اپنے اوپر تاری کر کے اور اپنی رائے بنا کر اور حتمی انداز کے اوپر اس کے اوپر لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں یہ نارملی حتمیت اس وقت ہوتی ہے جب بندے کے پاس ویجن کہلیں یا نالج کہلیں بہت کم ہوتا ہے جیسے جیسے بندہ اوپر بڑھتا جاتا ہے اس کے اندر سے حتمیت ختم ہوتی جاتی ہے مطلب دیکھیں ہمارے دوست ہیں وجاہت مسعود صاحب ان کے بہت ساری باتوں کے اوپر ہمارا اتفاق نہیں ہے نظریات کے حوالے سے میں غلط ہو سکتا ہوں ظاہر ہے مطلب اتنا مطالعہ جب آپ کر لیتے ہیں تو پھر آپ کے اندر سے وہ حتمیت نکل جاتی تو حکانی صاحب جی بہت پڑا ہے اور میرا خیال پی ایش ڈی بھی کھڑکا دی ہوئی ہے انہوں نے اور پھر وہ جن سرکلز میں گھومتے ہیں اور وہ جو تینک ٹینک ہیں وہاں پہ تو پڑھنا ہی آپ کو پڑھتا ہے کسی بھی ایک موضوع کے اوپر جو آپ آپ اپنا اس لمحے کے لیے فوکس بناتے ہیں تو پھر آپ ڈٹیل میں پورا اس کا جانتے ہیں پھر آپ لوگوں سے انٹرویو بھی کرتے ہیں تو وہ جب اتنا نالج بندے کے اندر سے گزر جاتا ہے تو حتمیت نکل جاتی ہے تو میں میرا تھارٹ پروسس ہے میں آئی می بی رونگ ٹھیک ہے تو ہو سکتا ہے اس وجہ سے انہوں نے حتمی طور پہ اب سار صاحب کی اس بات کا ڈینائل نہ کیا ہو نمبر وان نہ کسی لیول کے اوپر رابطے میں یا آپس میں ایک تعلق ہی ہوتا ہے ہم اثر کا یہ ایک شرم ہوتی ہے تو شاید اس وجہ سے بھی انہوں نے اس کو ڈینائل نہ کیا ہو ٹھیک ہے اس طرح طریقے سے ٹھیک ہے تو لیکن بہرحال اس طرح ٹھوک بجا کے ڈینائل انہوں نے نہیں کیا تو اگر ہم اس بات کو فیس ویلیو پہ لے لیں کہ ٹھوک بجا کے ڈینائل نہیں کیا تو اس کا مطلب ہے کہ شاید دوسرے فریقین بھی جو ہیں وہ رابطے میں آنے کی کوشش کر رہے ہوں پھر ہم یہ اس سے ازیوم کر سکتے ہیں تو بہرحال یہ ایک ڈیولپمنٹ تھی چونکہ یہ ہورسز موت سے آئی ہے تو میں نے کہا کہ آپ تک پہنچائی رہے اور کھیل جو ہے وہ دلچسپ مرحلے میں داخل ہو گیا ہے میں انواز شریف صاحب نے اپنا جو سٹانس بدلا ہے پہلے الیکشن والا بدلنے سے پہلے انہوں نے کن کن پارٹیوں سے رابطہ کیا تھا ایک پارٹی ہم نے آپ کو بتا دی دوسری پارٹی جو ہے وہ ہماری جو ہے وہ پرائم منسٹر کے ساتھ چائنہ میں گئی ہوئی تھی اور ابھی تک وہ واپس نہیں آئی یا کام از کام ہمارے رابطے میں نہیں آ رہے وہ تو اگر ہمارے رابطے میں وہ آتے ہیں تو ہم میں پھر یہ بھی پتا چلے گا کہ چائنہ میں پہ کہی گئی ہیں یا انہوں نے کہی ہیں یا ان کو کہی گئی ہیں تو وہ بڑا دلچسپ مرلہ ہوگا اس سے پھر آپ پورا انفرنس ڈراؤ کر کے تو جو پاکستان کے اندر ایک اس وقت سیاسی فضاء بنائی جا رہی ہے یا بن گئی ہے یا بنانے کی کوشش ہو رہی ہے اس کے حوالے سے بہتر نتیجے کے اوپر پہنچ سکیں گے امید ہے کہ ہماری اس گفتگو سے آپ کے علم میں اضافہ ہوا ہوگا ٹھیک ہے اور میں غلط ہو سکتا ہوں اور ہمیشہ غلط ہو سکتا ہوں لیکن بہرحال جو ہے آج کے لیے اتنا ہی اس پہ غور ضرور کیجئے گا کہ اگر یہ رابطے ہو رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ مختاریہ گالواد گئی ہیں اللہ آپ کو آسانیہ اطا کرے اور آسانیہ خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق اطا کرے